اسلام علیکم ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے اپنا ہوم ٹور شیئر کرتی ہوں تو یہاں سے ہماری انٹرنس ہے نیچے کی انٹرنس آپ نے دیکھی ہوگی یہ میری گھر کی یہاں سے سیڑھیوں ساتھیں ہیں تو یہ میرا پورشن ہے یہ دیکھیں یہ میرا گیریج ہے پہلے میں ایسی میں ہی کپڑے دھوتی تھی اس والی مشین سے اور یہاں سے ہی کھنگال کے میں ٹنگا دیتی تھی پر جب تک الحمدللہ میرے پاس واشنگ مشین آگئی ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں پڑتی اور یہ دیکھیں میرا لاؤنچ ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ گیٹ ہے اس کو کھولتے ہیں تو لاؤنچ میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے سامنے یہاں ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا پیارا سا ڈرائنگ روم ہے جسے میں نے ایسے سیٹ کیا ہوا ہے یقیناً آپ کو سمجھا رہا ہوگا یہ ہے میرا ڈرائنگ روم اور یہ چیئرز پر کپڑے اس لیے ہیں کیونکہ یہ میلے ہو جاتے ہیں تو یہ گندے ہو جاتے ہیں تو چیئرز خراب ہو جائیں گی اب دیکھیں اس کے جو ڈرائنگ روم کے ساتھ ہے وہ ایک باتروم ہے جو میں نے واشنگ ایریا بنایا ہے بھائی اب دیکھیں واشنگ ایریا میں پانی کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں ہم یہ باتروم یوز ہی نہیں کرتے ہیں یہ میرا آٹوماتک مشین ہے جہاں میں کپڑد ہوتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے رنگ لائٹ بھی کھڑی کیوئے اگر پانی ہوتا تو پھر میں ایسے نہیں کھڑی کر سکتی تھی آپ کو بتائیں یہ بھی چھپانا پڑتا ہے مجھے اور یہ میں ہوں تو دیکھیں یہ میرا ایسا باتروم آ گیا ہر روم کے ساتھ ایک ایک باتروم ہے اب دیکھیں یہ میرا واشنگ ایریا ہے یہاں کوئی نہیں جاتا سوائے میرے اب یہ ڈرائنگ روم آ گئے اب جیسے ہی لاؤنچ اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا لاؤنچ سیدھے ہاتھ کی طرف لاؤنچ ہے ٹی وی لگاوا ہے پہلے وہاں میں نے سوفے رکھے ہوئے تھے پر کیا کہ بچوں نے خراب کر دیئے پھر میں نے نکال دیئے کہ اب بچوں کے گھر میں کھلی جگہ ہو یہاں کھیلتے بھی ہیں پڑتے بھی ہیں اور یہ چھوٹا سا مجھے ہی پسند تھا ڈائنگ ٹیبل جبکہ یوز میں نہیں آتا بچے نیچے ہی بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو پھر میں یہاں نہیں دے پاتی ان کو کھانا کیونکہ یہاں سے ٹی وی جو نظر نہیں آتا اور یہ میرا کچن ہے کچن کے ہی اندر میں نے فریج رکھا ہوا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو باہر سے شور کی آواز آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت کیونکہ باہر بورنگ ہو رہی ہے اچھا یہ میرا کچن ہے کچھ اس شیپ میں اس شیپ میں میرا کچن ہے اور کوئی بھی اپلائنسز میں نے سامنے نہیں رکھی بھی کچھ بھی سامنے نہیں رکھتی ہوں یہ بلینڈر بھی مجبوری رکھا ہوا ہے اور نہ دروائز میں بلکل نیٹ اور کلین رکھتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے کچھ بھی اوپر رکھنا تو بس یہ میرا کچن ہے اب یہاں لاؤنج اور کچن کے بیچ میں یہ علماری ہے یہ دیکھیں یہ پوری علماری بنائی ہوئے ایسا ہے کہ ہمارا کوئی سپیسیفک نہیں ہے یہاں بچے بھی سو جاتے ہیں کبھی ہم ان کے ساتھ سو جاتے ہیں کبھی اس والے روم میں وہ ہمارے ساتھ سو جاتے ہیں تو ایسا کچھ ہے نہیں یہ دونوں ہمارے ہی رومز ہیں جبکہ میں نے بچیوں کے لیے یہ دو چیزیں لکھیمی ہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایک بھی ساتھ سو جاتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ الگ ہو کے سونتے نہیں ہیں تو یہ دیکھ لیں بچیوں کی علماری ہے وہ سٹڈی روم ہے وہ سٹڈی ٹیبل ہے اور یہ بیڈ ہے یہ بچوں کا یونیفارم لاکھے میں نے یہاں بھی لٹکا دیا اور یہ ایک باتروم ہے ہر روم کے ساتھ ایک باتروم ہے اور سیکنڈلی یہ دیکھیں یہ اس کے اپوزٹ بھی ایک روم ہے یہ دیکھیں جو کہ آپ نے میری ویڈیوز میں پہلے دیکھ چکے ہوں گے یہ میری بچیوں نے میرا پورا بیڈ روم جو میری امہ نے دیا تھا وہ تباہ کر دیا ہے اب یہ بچا ہے بارہ سال میں یہ میرا بیڈ جو کہ بہت مضبوط ہے میرا دل نہیں کرتا اس کو پھیکنے کو جبکہ سائٹ ٹیبل بلکل بیکار ہو چکے ہیں اور علماری تھری ڈورز تھی وہ بھی بیکار ہو چکی ہے سیکنڈ بیچ والا ڈور نکال کے میں نے پھیک دیا اور یہ دو لگا دیئے اور تھرڈ یہ کہ یہاں پہ ریسنگ ڈیبل تھا جو کہ بچوں نے پانی گرا گرا کے وہ سارا بودہ ہو کے خراب ہو گیا اچھا اس روم کے ساتھ بھی ایک باتروم ہے چلے میں آپ کو ایک باتروم کا وزٹ کرا دیتی ہوں ایک یہ باتروم ہے یہ ہمارے استعمال میں ہے اور دوسرا والا ہمارے استعمال میں اتر وائز ہم لوگ ایک اپنا واشنگ والا بلکل بھی استعمال نہیں کرتے ہیں یہاں ایک گھڑی لگیوی ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ یہاں ہی سوتے ہیں تو یہاں ہمیں چاہیے ہوتی اچھا آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ کس کا گیٹ ہے یہ ہماری ہے گھر کے تینوں طرف گیرلی یہ دیکھیں آپ کو امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوں تینوں طرف گیرلی ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں پوری گیرلی ہے ماشاءاللہ بڑی سی گیرلی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے بھی پرندوں کو دیا تا کھانا تو انہوں نے سارا گرا دیا تو یہ گیرلی ہے اچھا اور یہ ہمارے بہر کا یہ ساری گرین ری ہے وہ دیکھیں سارا ہمارے گھر کے ہم نے بہت سارے پودے لگائے ہوئے نیچے یہ دیکھیں وہ نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہے میرے ہزبنڈ کی یہ سارے پودے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا روم ٹور اور ہوم ٹور ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں وہ دیکھیں سکوائرل نظر آ رہی ہوگی آپ کو کھانا کھانے آئی ہے کیونکہ میں روٹی ڈال دیوں تو یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھیں کتی کیوٹ لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ میرا چھوٹا سا ہوم ٹور ہے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ بھی دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈائس رکھیں کیونکہ یہ جگہ بلکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا یہاں کیا رکھا جائے کیونکہ میرے بچے چھوڑتے ہی نہیں ہیں امید ہے آپ کو میرا گھر چھوٹا سا پیارا سا اچھا لگا ہو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میرا آپ کو سمپل سا سادہ سا ہوم ٹور آپ کو کیسا لگا میں نے بہت زیادہ اس میں سمان نہیں رکھا کیونکہ مجھے کلین کرنے میں پھر بہت پریشانی ہوتی ہے جتنا سمان ہو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں باقی یہ چھوٹا سا ایک میں نے فلاور آرٹیفیشل یہاں رکھ دیا اور ایک لیمپ یہاں رکھ دیا اور ایک آرٹیفیشل وہاں رکھا ہوا تو بس امید ہے آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا آج کا ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ